موسیقی 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 کی ڈکیتی نوکورٹ کے بپاری سنی لوہانا سے مسلحہ فراد نے اسلحہ کے زور پر پچیس لاکھ روپے چھینے اور پھر فرار ہو گئے نوکورٹ کے معروف بپاری سنی لوہانا دپلو سے اپنے سمان کے وصولی کر کے تقریباً پچیس لاکھ روپے بیگ میں لے کر نوکورٹ شہر پہنچے جہاں پر دونہ معلوم نکاپوش مسلح فراد نے اسلحہ کے زور پر بیگ چھینے اور پھر فرار اطلاع ملتے ہی نوکورٹ پولیس نے واقع کی جگہ پر پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور سی سی ٹی وی کیمرو کے مدد سے فوٹیجیز حاصل کر لی لاکھ روپے چینہ کا بندی کرا دی گئی اور رواقعہ کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی اس لگے دی کے بعد شہر کے بپاریوں میں خوف و حراس پھیل گیا دپالپور میں خواتین کے اقواہ کا ڈراؤپ سین ہو گیا تھانا صدر دپالپور پولیس کی بڑی کامیابی تین بہنیں بازیاب کرا لی ایسے چو فخر حیات کی سربراہی میں کامیاب کروائی کی گئی والد حمد اقبال نے بچوں کے اقواہ کا مقدمہ تھانا صدر دپالپور میں درش کروا رکھا تھا پانس نیومبر کو اقواہ کا مقدمہ درش کیا گیا تینوں خواتین والد سے نرازگی کے بعد گھر سے چلے گئی تھی بازیاب خواتین میں شازیہ پروین شادی شدہ چوبیس سالہ شگفتہ پروین اور پندرہ سالہ انمول بھی شامل پولیس نے جدیر ٹکنالوجی اور ہیمون انٹیلیجنس کو بروئی کار لاتے ہوئے خواتین کو لاہور سے بہفاظت بازیاب کیا بازیابی کے بعد خواتین کو والد کے حوالے کیا گیا جی پیو کارڈا محمد راشد ہدایت نے اس حضرت دپالپور پولیس کی کرکردلی کو کوپس رہا عوام شکایات اور پولیس سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے ارپیو ڈیراغازی خان کیپنن ریٹائر سجاد حسن خان کا روزانہ کے بنیاد پر کھلی کے چہری کے نقاط کا سلسلہ چاری ارپیو نے شہرین کے مسائل سنکر ازالے کے لیے موقع پر فوری احکامات بھی جاری کر دیئے ریشنل آفس میں منقضہ کھلی کے چہری میں چارویس لاکھ شہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی کھلی کے چہری میں شہرین نے اپنے مسائل براہ راست پیش کی جن کے حل کے لیے آرپیو کیپنن ریٹائر سجاد حسن خان نے موقع پر احکامات بھی جاری کر دیئے آرپیو نے متعلقہ افسران کو تمام درخواستوں کا بقاعدہ فال آپ لینے اور مقررہ مدد کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات ساری کر دیئے اس موقع پر آرپیو ڈیراغازی خان کیپنن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا پولیس امام کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے شہریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حیم ممکن احنامات کر جائیں گے پولی کے شہری کا مقصد عوامی مسائل کو فوری طور پر سننا اور ان کی اداد رسی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے پولیس حلکاروں کو ہدایات چاری کر دیئیں ان کے عوامی شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں سلسلہ میں کسی بھی قسم کی فتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی حضر آباد سے آپ کو بتا دے چلیں انجام پر اپکا سننام نے گروپ سپورٹ سپورٹ کمپلیکس اینڈ ہاشر یونٹ کا ہمیں چلاس صوبائی جنرل سیکیٹری شاید سمرو کی زیرے صدارت ہوا جس میں یونٹ سلسل غلام نبی سولنگی سلطان احمد گلاب غازی چوانڈی رستم علی آصر فلی زلفکار فرزند علی اور دیگر ملازمین شرکت کی ملازمین نے چلاس میں بتایا کہ ہماری گزشتہ چاروہ سے بلا جواز تنخواہیں بند کی گئی ہیں جبکہ ہائی کورٹ ہیدر آباد کے آرڈر سال دو ہزار سترہ میں ملازمین کو ایک آرڈر کے ساتھ ریگولر کرنے کا حکم بھی چاری کیا گیا لیکن میکمہ کے حال افسران نے کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل درامت نہیں کیا اور کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا محکمہ سندھ سپورٹس بورڈ نے سندھ حکومت کے حال یا بجٹ میں کچھ ملازمین کی تنخواہیں سنتیس ہزار کرنے کی بجائے صرف پچیس ہزار ہی کر دی تین کچھ ملازمین کو ریٹائر کر کے ان کو گریجویٹشی اور پینشنز بھی نہیں دی گئیں اس لاز کے بعد ملازمین نے حیدر آباد پریس کلپ کے مرکسی گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سختنا ربازی کی اور احتجاجی مظاہرے سے بھی خطاب کیا گھوٹکی سے آپ کو بتا دے چلیں پاکستان پیولز پارٹی کے راہنماء اور سبائی وزیر سین چیف سردار محمد باقشی خان مہر کا اپنے حلقہ کی عوام کو بنیادی سولیات تاہم کرنے کے لئے بہترین اقدام خانپور مہر میں سڑکوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاریت ٹھیک دار حاجی دادن مہر کی ذرنگرانی سڑکوں کی میاری تعمیر پر خانپور کی عوام کی جانب سے اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا میڈ بائی پاس کے قریب نئی سڑکی تعمیر شاری گمدی مائر کی سیڈوں پر فالی جوگوں پر بھی مٹی سے بھرائی کی گئی ٹھیک دار دادن مہر نے بتایا عوام خواہش پر مٹی ڈالی گئی ہے مزید بہتری کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سبائی وزیر سن چیف سردار محمد باقش خان مہر کی ہدایات اور عوام کو سڑکوں کی بنیادی سولیات فرام کر رہے ہیں خانپور کے عوامی حلقوں نے سردار محمد باقش خان مہر کا شکریہ دا کیا کہا سڑکوں کی تعمیر حلقے کے لیے خوش آئند عمل ہے میکمیہ پروسیکیوشن بچی کے ساتھ سنا کے ملزم مدسر اقبال کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھانہ صدر حرون آباد میں سنا کے مقدمہ میں ملزم کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی خزر حیات مرحاس اریشنل سیشن جج حرون آباد میں مقدمہ میں نام صد تھانہ صدر حرون آباد میں ملزم مدسر اقبال والد محمد اقبال سکنا چھہتر فور آرکو عمر قید کی سزا اور با مشکت دو لاکھ روپے جرمانہ پانس لاکھ روپے ہر جانے کی سزا سنا دی جرمانہ کی ادمتائیگی کے صورت میں مزید چھ ماہ اور ہر جانہ کی ادمتائیگی پر مزید تین ماہ کی قید کی سزا بھی بھوگت نہ ہوگی ملزم کو ڈسٹرک چیل بھاول نگر متقل کر دیا گیا مقدمہ حضام پروسیکشن کے فرائز اسم ممود بڑائش اسسسٹن ڈائریکٹر پبلک پروسیکیوٹر حرون آباد نے سر انجام دی زلا خبر سے آپ کو بتاتے چلیں انجام پر تیسیل بڑا کے دور افتادہ علاقے وادی تیرہ میدان میں ماشر گولہ گرنے سے گورن پرامیر سکول حاشم خان کلے پر اکمبر خیل کے ایک طالب علم شہی جبکہ پانس طلبہ شدید زکمی ہوئے وادی تیرہ میدان سکول کے بچے چھوٹی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ بھوٹان شریف نے نامعلوم افراد کی چھانیب سے مارٹر گولہ فائر کیے گئے بچوں کے قریب گر کر پھٹ گیا جس سے چھ بچے شدید زکمی ہوئے مقامی افراد نے بچوں کا اپنی مدد آپ کے تحت اٹھایا اور پھر ہسپیٹل منتقل کیا جس میں دو بچے اپنی زندگیوں کی باسی ہار گئے ٹنڈو مستی خان سے آپ کو بتاتے چلیں سیسی سماجی رحمہ برکت علی سمرو کے گھر پر فری آئی کیم کا نقاب کیا مستی خان شہر میں مہرم رازہ چشم ڈاکٹر تاریخ حفیظ سمرو اور ٹیکنیشن تالیب علی سمرو نے کیمپ میں آئے ہوئے سینکرو مرد و خواتین کا معینہ کیا ایک سو سو زائد مریضوں کو موتیا کی سرسری کے لیے قطرے اور چشمیں لگائے گئے ٹنڈو مستی خان سیاسی سماجی رحمہ برکت علی سمرو سینئر صحافی ساجی دلی سمرو ریزا حسین مریض سینئی دلی سمرو غلام ریزا سمرو جبکہ کلاب سیل میں یوسی چرمن ازہر حسین عبدو صحافی اسکر علی عبدو عاصف عبدو عبدالحمید عبدو دیگر شامل ہیں ڈاکٹر تاریخ حفیظ عمرو نے میڈیا سے گفتو گوگی کہا کہ ہر سال آنکھوں کا چیک اپ کرایا جائے اور آنکھوں میں موتیا کا بروقت آپریشن کرایا جائے پیش آیا جامپر ٹرک نے رکشے کو ٹکر مار دی رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی جامپر ہو گیا ٹرن نمستی خان تھانے کے دودھ پپری سٹاپ پر ٹرک اور رکشے کے مبین تسادم نزدیدیہ میں نوجوان شہزادو والد استاد کریم ڈنو عجم جامپر ہوا اتھلا ملنا پر ٹرن نمستی خان پولیس موقع پر پہنچ گئی جامپر نوجوان کی لاش کو تحویل میں لے کر ہسپیٹل پہنچایا گیا جہاں ضروری کہوائی کرنے کے بعد نوجوان کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی نوجوان کی لاش گھر پہنچی تو کھرام اچ گیا گورنر ہاؤس پہ شاور میں سبائی وزیر کی تقریب حلث پر برداری منہ کی دھوئی وزیرالہ خبہ پکتونخوا سردار علی عمین خان گنہ پور کی گورنر ہاؤس میں منگدہ تقریب حلث پرداری میں شرکت تقریب میں گورنر خبہ پکتونخوا فیصل کریم کنڈی نے سید فخر جہان سے بحیث سبائی وزیر ان کے عہدے کا حل پلیا گورنر خبہ پکتونخوا فیصل کریم کنڈی کی سبائی وزیر سید فخر جہان کو مبارک بات نیک تمناؤ کا اظہار تقریب میں سبائی کبینا گراکین سبائی اسمبلی گراکین اور انسپیکٹری جنرل پولیس اکتر حیات خان گنڈا پور کمیشنر پشاوڑوین ریاض محسود انتظامی میکموکسر رہان سمیت دیگر سیاسی اور سمالی شخصیات میں بھی شرکت کی